حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا تیری فطرت ہے افلا کی سرارا پاسما ہو جا الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللذین اصطفاء ما بعد سامعین کل مذکر اور معنف سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی اور حلقہ سا اشارہ دیا تھا یہاں سے مذکر اور معنف بہچاننے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے امید ہے کہ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور وہ علشن جو ہمیشہ پریشان کی رہتی ہے اس سے نجات مل جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہیں کوئی بات کرتے ہیں اور ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی چوک ہو جاتی ہے مذکر کو معنف بول دیتے ہیں مؤنف کو مذکر بول دیتے ہیں اس سے بڑی رسوائی ہوتی ہے لوگ بڑا مزاق بڑاتے ہیں تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی اور طبیعت پر بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے اسی لئے مذکر اور معنف کے قائدے کو ذرا قائدے سمجھ لیں تاکہ کوئی پریشانی کوئی دشواری پیش نہ آئے کئی قائدے ہیں جن میں سے پہلا قائدہ پیش خدمت ہے پہلا قائدہ یہ ہے کہ جس اسم کے آخیر میں جس لفظ کے آخیر میں علف ہو یا ہا اصلی ہو ہا اصلی اس ہا کو بولیں گے جو پانچ کی طرح لکھی جاتی ہے جس کا بیان کل بھی ہوا تھا تو جس اسم کے آخیر میں علف ہو یا ہا اصلی ہو تو وہ اسم اور وہ لفظ اکثر مذکر ہوگا یعنی عام طور پر ایسا ہوگا کہ وہ لفظ مذکر ہوگا معنف نہیں ہوگا جیسے سہرہ ساد سے سہرہ جو جنگل کے معلے میں آتا ہے لڑکہ بندہ اس میں ہائے اصلی لگی ہوئی ہے جو اردو کے پانچ کی طرح لکھی جاتی ہے بندہ پردہ تو یہ الفاظ مذکر ہوں گے چنانچہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ سہرہ بہت بڑا ہے لڑکہ چھوٹا ہے لڑکہ چھوٹی ہے نہیں بولیں گے سہرہ بڑی ہے نہیں بولیں گے اسی طریقے سے پردہ پردہ چھوٹا ہے پردہ بڑا ہے پردہ چوڑا ہے پردہ لمبا ہے اس طرح بولیں گے یہ نہیں کہیں گے پردہ چھوٹی ہے پردہ بڑی ہے یہ نہیں کہیں گے یہی حال بندہ کا بھی ہے بندہ آ رہا ہے بندہ جا رہا ہے بندہ بڑا ہے تو اس طرح اس کا تلفز کیا جائے گا یہ سب مذکر ہے البتہ کچھ الفاظ وہ ہیں جن کے آخیر میں علی پاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مذکر نہیں ہوتے بلکہ وہ مونس ہوتے ہیں جیسے دعا قبا سزا ان طب میں علیف لگا ہوا ہے لیکن سب مونس ہیں یہ کہیں گے دعا قبول ہوئی دعا قبول ہوا نہیں بولیں گے ایسے ہی قبا چھوٹی ہے قبا قرآنی ہے قبا نئی ہے قبا نیا ہے نہیں بولیں گے قبا چھوٹا ہے نہیں بولیں گے ایسے ہی سزا اس کو سزا مل گئی میں نے سزا جھیلی اس کو سزا ملا نہیں بولیں گے اور اس نے سزا پایا نہیں بولیں گے اس نے سزا پائی اسی طریقے سے مادہ مادہ کے آخیر میں ہا لگی ہوئی ہے ہائے اصلی لیکن اس کے باوجود بھی یہ مونس ہے مذکر نہیں ہے تو جو قائدہ بیان کیا جاتا ہے وہ قائدہ اکثر کے لحاظ سے ہوتا ہے لہذا جو قائدہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے آخیر میں علف ہو یا ہائے اصلی ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے یہ اکثر کے لحاظ سے ہے ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخیر میں علف ہوتا ہے آخیر میں ہائے اصلی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ الفاظ مذکر نہیں ہوتے بلکہ موننس ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے مثالوں سے سمجھایا مذکر پہچاننے کے زیادہ قائدے نہیں ہیں لیکن موننس پہچاننے کے قائدے زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ مشکل موننس پہچاننے میں ہی ہوتی ہے اسی لئے ان قوائد کو بھی توجہ سے سنیں پہلا قائدہ جو لفظ تفعیل کے وزن پر آئے وہ موننس ہوتا ہے جیسے تعدیم، تکریم، تحریر، تقریر، تحصیل، تکمیل تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلا حرف تا ہو اس کے بعد والا حرف ساکن ہو آخر سے پہلے والا حرف یا ہو یعنی پانچ حرفی لفظ ہو ان میں سے پہلا حرف تا ہو اس کے بعد ساکن ہو اس کے بعد آخر والے حرف سے پہلے یا ہو یہ ضروری ہے پہلا حرف تا ہو اور آخر سے پہلے والا حرف یا ہو اور لفظ پانچ حرفی ہو تو ایسا لفظ ہمیشہ موننس ہوتا ہے جیسے تعدیم، تکریم آپ دیکھیں سب میں پہلا حرف تا ہے اور پانچ حرفی ہے یہ لفظ اور آخر سے پہلے والا حرف یا ہے تکریم میں بھی دیکھ لیں یہی بات ہے پانچ حرفی ہے پہلا حرف تا ہے اور چوتھا حرف یا ہے تحریر کو دیکھ لیں پہلا حرف تا ہے چوتھا حرف یا ہے اسی طریقے سے تقریر کو دیکھ لیں پہلا حرف تا ہے چوتھا حرف یا ہے تحصیل کو دیکھ لیں خلاصہ یہ ہے کہ پانچ حرفی لفظ ہو پہلا حرف تا ہو چوتھا حرف یا ہو تو وہ لفظ مذکر نہیں بلکہ مونس ہوگا اور ہمیشہ مونس ہوگا البتہ ایک لفظ ہے جس کا پہلا حرف تا ہے اور چوتھا حرف یا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مذکر ہے مونس نہیں ہے وہ کون سا لفظ ہے تعویز یعنی وہ چیز جسے ہم اپنے گلے میں باتتے ہیں جت میں قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی ہیں دعائیں لکھی ہوتی ہیں ان کو تعویز کہتے ہیں تو تعویز مونس نہیں ہے بلکہ مذکر ہے یہ کہا جائے گا کہ تعویز لکھا گیا تعویز بڑا اچھا ہے تعویز چھوٹا ہے تعویز بڑا ہے تعویز بڑی ہے نہیں بولیں گے تعویز بڑا ہے نہیں بولیں گے اور اس سے پہلے جو میں نے قائدہ بتایا ہے تحصیل تکریم تحریر اس کو مونس بولیں گے چنانچہ کہیں گے کہ میں نے فلاں کی تعظیم کی میں نے زید کی تکریم کی میری تحریر بہت اچھی ہے اس کی تقریر اچھی نہیں ہے میں نے علم کی تحصیل کی میں نے کتاب کی تکمیل کی میں نے اپنے مقصد کی تکمیل کی یہ سب مونس ہیں میں نے جو قائدہ بیان کیا ہے یہ قائدہ بہت اہم ہے اسے ذرا قائدے سے یاد کیجئے گا تو مونس پہچاننے کا پہلا قائدہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا اب دوسرا قائدہ سنیے فارسی کا حاصل مصدر جس کے آخر میں شین ہو اور شین سے پہلے والے حرف کو زیر ہو تو وہ لفظ بھی مونس ہوتا ہے اور ہمیشہ مونس ہوتا ہے اس میں کوئی مستثنہ نہیں ہے اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مذکر بھی ہوتا ہو جیسے سپارش خواہش آدمائش آسائش ستائش وغیرہ ہم یہ کہیں گے کہ میری خواہش یہ ہے میں نے فلا کی سپارش کی اس نے میری آدمائش کی اس کی ہاں بڑی آسائش ہے تو یہ سب الفاظ مونس ہیں تو کوئی لفظ ایسا ہو جس کے آخر میں شین ہو اور شین سے پہلے والا حرف زیر کا ہو تو وہ لفظ مونس ہوتا ہے ہمیشہ مونس ہوتا ہے وردش کا لفظ بھی اسی میں آئے گا ستائش کا لفظ بھی اسی میں آئے گا یہ سب مونس ہیں یہ کوئی مذکر نہیں ہے ان میں سے اب تیسرا قائدہ سن لی دیئے جس لفظ کے آخر میں تائے مزدری عربی ہو یعنی مزدر والی تا ہو اور وہ لفظ عربی ہو تو یہ سب الفاظ مونس ہوتے ہیں جیسے قدرت خلقت کسرت ان الفاظ کو دیکھیں یہ سب عربی کے الفاظ ہیں یہ سب مزدر ہیں ان کے آخر میں جو تا ہے یہ مزدر والی تا ہے لہذا یہ تمام الفاظ مونس ہوں گے جیسے قدرت خلقت کسرت تو یہ تو عربی کی مثال ہوئی اور ہندی کے حاصل مزدر کی مثال بھی لے لیں بناوٹ سجاوٹ ان دونوں الفاظ کے اخیر میں تے ہے لہذا یہ دونوں الفاظ مونس ہوں گے کہیں کہ محفل کی سجاوٹ بڑی شاندار ہے اسی طرح کہیں گے کہ ٹوپی کی بناوٹ بڑی اچھی ہے تو بناوٹ سجاوٹ جن الفاظ کے اخیر میں تے آ جائے وہ الفاظ مونس ہوتے ہیں یہ بات دہن میں رکھنا ہے البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شربت مونس ہے یا مذکر کیونکہ آخیر میں تا آ رہی ہے تو قائدے کے لحاظ سے اسے مونس ہونا چاہیے لیکن نہیں یہ شربت مونس نہیں ہے بلکہ مذکر ہے کہیں گے شربت میٹھا ہے شربت پھیکا ہے شربت گارہا ہے شربت پتلا ہے یہ کہیں گے شربت کو مونس نہیں پڑھا جائے گا بلکہ مذکر پڑھا جائے گا اور جو قائدہ بیان ہوا ہے اس قائدے سے شربت الگ ہے شربت اس قائدے میں داخل نہیں گئے قائدہ نمبر چار جس لفظ کے آخر میں گولیا ہو وہ لفظ اکثر مونس ہوتا ہے جیسے روٹی ٹوپی ہوینی کرسی یہ سب الفاظ جو ہیں مونس ہوتے ہیں چنانچہ ہم کہیں گے کہ روٹی پتلی ہے روٹی جل گئی روٹی کالی ہے اسی طریقے سے ٹوپی بڑی ہے ٹوپی چھوٹی ہے یہ حویلی بہت بڑی ہے کرسی ٹوٹ گئی تو یہ تمام الفاظ مونس ہیں البتہ کچھ الفاظ وہ ہیں جن کے آخیر میں گولیا آتی ہے اس کے باوجود بھی وہ الفاظ مونس نہیں ہوتے بلکہ مذکر ہوتے ہیں جیسے پانی گھی موتی جی یہ جو الفاظ ہیں یہ مذکر ہیں مونس نہیں ہیں کیا کہیں گے ہم ہم کہیں گے کہ پانی میٹھا ہے پانی کڑوا ہے یہ کہیں گے پانی میٹھی ہے نہیں بولیں گے پانی کڑوی ہے نہیں بولیں گے اسی طریقے سے گھی کا معاملہ ہے گھی گاڑی ہے گھی جم گئی یہ نہیں بولیں گے گھی گاڑا ہے بولیں گے گھی جم گیا بولیں گے یہ نہیں کہیں گے گھی گاڑی ہے گھی جم گئی یہ نہیں بولیں گے ایسے ہی موٹی موٹی بھی مذکر ہے حالانکہ یا لگی ہوئی ہے لیکن تب بھی مذکر ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ موٹی چھوٹی ہے بلکہ کہیں گے کہ موٹی بڑا ہے موٹی اچھا ہے ایسے ہی جی کا معاملہ ہے آج کا بیان اتنا ہی بقیہ قواعد کے لیے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بولنے صحیح تلفز کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین